بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آفتاب ابراہیم آپ کے ساتھ افسوس نا خبر شیئر کرنی ہے کہ سینئر صحافی عمران راز خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو کس کیس میں گرفتار کیا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھارہ ڈالے جو ہیں وہ عمران راز خان کے گھر کے باہر آئے تھے اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وردی میں تھے کچھ لوگ بغیر وردی میں تھے انہوں نے ٹریک سوٹ پہن رکھے تھے اور سیدھا بغیر کسی اجازت کے وہ عمران راز خان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور عمران راز خان کو گرفتار کیا ہے اور اب عمران راز خان کو جس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے اس کو قاضی فاج عیسیٰ صاحب کے ساتھ جھوڑا جا رہا ہے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر قاضی فاج عیسیٰ کے خلاف مہم چلائی یا یہ جو قادیانیوں کے خلاف ان کا فیصلہ آیا ہے یا ایک قادیانی جو انہوں نے زمانت دیا ہے اس کو غلط پراپوگیٹ کیا گیا اس حوالے سے غلط خبریں چلی گئیں تو ان کو جن لوگوں نے پرموٹ کیا ہے اس کیس میں اب عمران راز خان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ عمران راز خان کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے کوئی رد عمل اپنا نہیں دیا قاضی صاحب کے خلاف انہوں نے ایک رپورٹنگ کیا ہے جو جو واقعات ہوئے ہیں وہ انہوں نے بتایا ہے ان کی ایک خبر کو جواز بنایا جا رہا ہے جو بیسیکلی جیو نیوز اور جنگ گروپ نے خبر دی تازی صاحب نے فیصلہ دیا اس کی خبر دی جنگ گروپ نے اور عمران راز خان نے اس خبر کو ایز ایٹیز پوسٹ کر دیا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ اور انہوں نے اس کی کوئی کیپشن بھی نہیں دی اور اس پر پھر کچھ جو نون لی کے قریب اکاؤنٹ سمجھے جاتے ہیں ٹویٹر پر جو اب ایکس کہلاتا ہے یا جو نون لی کے حمیتی صافی ہیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کو عمران ریاض خان کے ساتھ جوڑا اور سارا دن مہم چلائی کہ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ توہین قاضی میں ملوث ہیں انہوں نے قاضی کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں حصہ لیا ہے جبکہ میں نے ان کا یوٹیوب چینل بھی دیکھتا ہوں ٹویٹر بھی دیکھتا ہوں مجھے ایسا کوئی بھی ان کی ایک پوسٹ بھی نہیں لگی ایک پوسٹ بھی ایسی نظر نہیں آئی جس کے ذریعے انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف کوئی پراپوگنڈا کیا ہو یا لوگوں کو اکسایا ہو آپ کو پتا ہے کہ ان کو بارہ میئے کو بھی گرفتار کیا گیا تھا پھر یہ چار مہینے نامعلوم جگہ پر رہے نامعلوم افراد ان کو اٹھا کر لے کر گئے تھے اور جب یہ واپس آئے تھے پچیس ستمبر کو تو ان کی حالت کتنی غیر تھی ان کا وزن گر چکا تھا یہ ہڈیوں کا پنجرہ تھے ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتے تھے اور ان پر جو جو ظلم کیے گئے وہ تو ایک الگ داستان ہے اس بارے میں بھی انہوں نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر بتاؤں گا اور آج پھر ان کو گرفتار کر لیا ہے مندار رو سکتا ہے پیٹ سکتا ہے کہ پاکستان میں جس طرح قانون کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی پمالیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو بولنے نہیں دیا جا رہا ٹویٹر جو ہے وہ چار دنوں سے بند ہے سمجھ سے بالا تر چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور مایوسی ہے تک ہے کہ یار ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ آج نگران حکومت جو ہے اس کی آخری رات تھی صبح جو ہے جو نئی پنجاب اسمبلی منتخب ہو کر آئی ہے نئے عراقین نے کل حلف لینا تھا اس کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا ووٹنگ کے ذریعے انتخاب ہونا تھا اس کے بعد وزیرالہ پنجاب مریم نوازیف صاحبہ نے حلف لینا تھا ایک نئی حکومت آنی تھی تو آئی جی پنجاب صاحب نے کس کے احکامات پر آج عمران ریاض خان کو گرفتار کیا ہے موسیٰ نقی صاحب کی تو آج آخری رات ہے وہ تو ان کی تو نگران حکومت ختم ہو جاری ہے اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کو بھی پتا لیکن کس کے احکامات مان رہے ہیں کون ہے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں اصل طاقتور کون ہے سب کو پتا ہے سب ڈرے ہوئے ہیں آج عمران ریاض خان کے جو اہل خانہ ہیں وہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں پہلے ان کو عمرے پر نہیں جانے دیا اس کا لاہورہ کوٹ میں کیس چل رہا ہے اور آج بھی اس پر سمات ہوئی ہے اور آج اس کی فیملی واپس آئی ہے عمرہ کر کے تو اس کو گرفتار کر لیا ہے یار کتنا ظلم ہے ایک بندے کے ساتھ آپ کتنا ظلم کریں گے ابھی آپ کا جی نہیں بڑھا جو چار ماہ اس سے شریف انسان کے ساتھ کیا ہے جو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا جو ہڈیوں کا پنجرہ تھا اور پھر اسے مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہی جو ہے نا ایف آئی اے کا نوٹس ملے کہ تئیس فروری کو آپ نے ایف آئی اے میں پیش ہونا ہے تو آج رات کوئی اس کو گرفتار کر لیا ہے پھر گرفتار کرنے کی سمجھ آتی ہے عمران ریاض خان کو یہ حامد میر بھی پہلے بتا چکے ہیں کہ نواز شیف صاحب جب واپس آئیں گے صافیوں کو ساتھ بہت بری ہوگی ابھی مریم نواز شیف صاحبہ نے حلف نہیں اٹھایا تو اپنے سب سے بڑے ناقد صافی کو انہوں نے گرفتار کروا لیا اب ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب چیف سیکرٹری خزانہ سب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ بقائدگی سے بیورکریسی کو چلا رہی ہیں ان سے خطاب بھی کر رہی ہیں تو پھر مریم بی بی کے ہی حکم پر یہ ہوا ہے کیونکہ عمران ریاض خان جو ان پر تنقید کر رہے تھے انہوں نے کل کہا تھا کرپشن میری ریڈ لائن ہے تو اس پر عمران ریاض خان نے ان کے پرانے بیانات دکھائے تھے آپ تو کہہ رہی تھیں آپ کی لندن کیا کسی دنیا کی کسی کونے میں جہدادیں نہیں ہیں پھر نکل آئیں پھر کیلبری فونڈ کا انہوں نے حوالہ دیا تو آج بھی انہوں نے سیدھ کارڈ کے والے سے اپنے ویلاگ میں مریم نواز کی آڈیو جو لیک ہوئی تھی شباہ صریف صاحب کے ساتھ وہ سنوائی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ انکل اس کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیں اس کے سوا بتانے کو عمران خان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کل کی تقریر میں مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ میں ہیلتھ کارڈ لے کر آوں گی ہیلتھ کارڈ جو تھا وہ ہمارا انیشیٹیف تھا عمران خان نے اس کو اتھیا لیا عمران خان کے ہیلتھ کارڈ میں کرپشن تھی ہمارے میں نہیں ہوگی تو عمران ریاض خان ان کو اکسپوز کر رہے تھے پھر انہوں نے جو لیاقتلی چٹھا صاحب کا آج کا بیان ہے سٹیٹمنٹ دی ہے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس کا احتیاء پانچہ کر کے رکھ دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ساتھ جب وہ حکومت میں تھے تو میرا ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا میں ان کے بہکاوے میں آ گیا تو اس وجہ سے میں نے یہ بیان دیا تو اس پر عمران ریاض خان نے سوال کھڑا کیا ہے کہ آپ کا اتنا ہی تعلق اچھا تھا آپ بیکاوے میں آ گئے ہیں تو پھر آپ نے تیرہ سیٹیں جو پنڈی کی تحریک انصاف کو اروائی ہیں وہ کس خوشی میں اروائی ہیں سوال تو ان کا بڑا بیلڈ ہے میں نے آج سارے ٹاک شو دیکھے کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ کمیشنر صاحب نے اچھا تعلق نہیں بھایا ہے پھر تحریک انصاف کے بندے کے ساتھ جس کا وہ نام نہیں لے رہے کہ میں نے اس کے کہنے پر یہ دھانگلی کا الزام لگایا اگر اس کا آپ کے ساتھ تعلق تھا تو آپ تحریک انصاف کو پنڈی ڈیویجن کی سیٹیں ہی نہ آرنے دیتے تو یہ سوال عمران ریاض خان وہ وید صافی ہیں جنہوں نے یہ اٹھایا ہے اور یہ سوال اٹھانے پاری ان کو آج اریسٹ کیا گیا ہے پھر وہ فورٹی فائی فارم کی بات کر رہے تھے کہ لوگ چیخ رہے ہیں اور جب طاقتور لوگ فورٹی فائی فارم کا نام سنتے ہیں ان کے موں سے جاگ ٹپک آتی ہے رالے ٹپکتی ہیں اور یہ سیم جاتے ہیں اور ان کو دو نمبر فارم بھی بنایا جا رہے ہیں تو یہ وہ باتیں کر رہا تھا جو ہر صافی کر رہا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو لوگ سنتے ہیں جب سے اس شیر کے بچے نے وی لاک کرنا شروع کیا ہے ہر ویڈیو میلینز میں گئی ہے میلینز میں ون پوائنٹ ٹو میلین ون پوائنٹ فائی ملین ٹو میلین ہر ویڈیو جو ہے اس کی زیادہ دیکھی گئی ہے اور الیکشن کے دنوں میں بھی عمران ریاض خان کا چینل جو ہے یوٹیوب کی ریٹنگ میں پہلے نمبر پر تھا وجہ یہ تھی کہ اس کی آواز جو ہے لوگوں تک زیادہ پہنچتی ہے لوگ زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں اس کی بات پہ بلیف کرتے ہیں تو اس کو روکنا تھا کہ مریم بی بی کا علف اٹھانے سے پہلے ہی اس نے اس کو گندہ کرنا شروع کر دیا ہے شباہ صریف کو گندہ کرنا شروع کر دیا ہے نئی حکومت کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں لوگوں میں پہلے نفرت بڑھا رہے ہیں تو یہ وجہ ہے کہ وہ ان پر تنقید کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں اس وقت وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی خواہش ہے کہ پاکستانی بھی ان کو مان لیں لیکن پاکستانی نہیں مان رہے ہیں پاکستانیوں نے آٹھ فروری کو بھی نو میئے کے بیانیاں بنانے والوں کو مصرد کیا اور عمران خان کو جتوایا وہ انہوں نے مینج کر لیا تو اب چاہتے ہیں کہ جو حکومت بن گئی ہے اس کو بھی سارے مان لیں اب آپ پاکستان سوپر لیگ کے میں جو میچز ہو رہے ہیں اس میں جو اننسر ہوتے ہیں جو انتظامیہ ہوتی ہے سٹیڈیم کی تو سٹیڈیم کی انتظامیہ نعرے کچھ اور لگاتی ہے وہ جیوے جیوے پاکستان کہتی ہے لوگ جیوے جیوے عمران کہتے ہیں تو پوری پی ایس ایل میں عمران خان زنداباد کے نعرے لگ رہے ہیں آئی آئی پی ٹی آئی لگ رہی ہے عمران خان زنداباد عمران خان قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہیں تو یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا گراؤنڈ جو ہے وہ جلسے کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہاں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کرکٹ میچ نے جلسہ ہو رہا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں طاقتور لوگوں کے لیے پی ڈی ایم 2.0 کے لیے اچھی نہیں تھی تو اس لئے عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا ہے اور اللہ کرے اس دفعہ اس کو نامعلوم نہ رکھیں قانونیں گرفتار کریں وہ مسنگ نہ کریں قانونی ہوگا تو بیچارے کی کہیں نہ گئیں زمانت ہو جائے گی اس کو خوراک مل جائے گی اس کے جو حقوق ہیں کم از ہم وہ مل جائیں گے اگر مسنگ رہا تو بیچارے کا پہلے جیسا برا حال کر دیں گے بلکہ اس دفعہ تو اتنا برا کریں گے کہ بول بھی نہیں سکے گا تو اللہ رحم کرے عمران ریاض خان پہ میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جلد از جلد رہا کروائے اور قانونی گرفتاری ہو غیر قانونی نہ ہو یہ آپ صاحب نے مل کر دعا کرنی ہے دوستو یہ تھی لیٹس ڈیویلمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی ویڈیو تک ہی جاتے دیجئے اللہ حافظ